بیس ٹی وی لیے تو اوپر آپ کو آئی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ پریس کریں گے اوپر لکھا بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو پریس کریں گے آپ نے لسٹ پہ چلے جائیں گے ادھر تمام ویڈیوز جو پڑھی ہوئی ہیں عربی کے مطلق شروع سے لے کر اینڈ تک ساری دیکھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو عربی آنا شروع ہو جائے گی تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو نئی انفرمیش لے کر رہا ہوں اور آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو آج ہم بات کریں گے ٹائل اور پتھر کے بارے میں اس کے بارے میں ہم ویڈیو اور اس کے بارے میں جملے ہم بتائیں گے تو عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹائل کو عربی میں کہتے ہیں سرامکس ٹائل کو عربی میں کہتے ہیں سرامکس اور پتھر کو پتھر دو قسم کا ہوتا ہے جو پتھر گھروں میں سیڑھیوں میں وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرمر مرمر عربی میں کہتے ہیں اور جو پتھر انگوٹھی میں وغیرہ اس طرح جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حجر اس کو کہتے ہیں حجر تو اس کے بعد ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے جملہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ شامل کریں گے تو وہ ہے ٹائل کا کارٹن لے کر آؤ ٹائل کا کارٹن لے کر آؤ تو اس کو ہم عربی میں کنورڈ کریں گے عربی میں ہم بولیں گے تو عربی میں ہم اس طرح بولیں گے حالا کارٹن مال سرامیکس جیبے حالا کارٹن مال سرامیکس جیبے سرامیکس کہتے ہیں ٹائل کو کارٹن کو کہتے ہیں کارٹون جیبے لے کر آؤ تو اس کے بعد ہم اگلا جملہ شامل کریں گے تو وہ ہے اس گاڑی میں داس کارٹن ٹائل رکھ دو اس گاڑی میں داس کارٹن ٹائل رکھ دو اس کو ہم عربی میں کنورڈ کریں گے عربی میں ہم بولیں گے تو عربی میں اس کو ہم اس طرح بولیں گے کہ حالا سیارہ حمل آشرا کارٹن سرامیکس حالا سیارہ حمل آشرا کارٹن سرامیکس حمل کا مطلب ہے لوڑ کار دو یا رکھ دو حالا سیارہ کہ اس سے آرام اس گاڑی میں داس کارٹن سرامیکس ٹائل کے رکھ دو تو اس کے بعد ہم اگلا جملہ شامل کریں گے وہ ہے ٹائل کے ٹائل کے سیمپل لے کر آؤ ٹائل کے سیمپل لے کر آؤ تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے جی بے نمونے سرامیکس جی بے نمونے سرامیکس نمونے کہتے ہیں سیمپل کو سرامیکس ٹائل وہ پہلے بھی بتایا ہے تو جی بے پہلے بھی بتایا ہے کہ لے کر آؤ جی بے نمونے سرامیکس تو اس کے بعد ہم اگلا جملہ شامل کریں گے وہ ہے آم آم ٹائل لاؤ آم ٹائل لاؤ تو اس کے اس کو ہم عربی میں ہم کنٹول کریں گے تو عربی میں ہم اس کو اس طرح بولیں گے کہ جی بے آدھی سرامیکس آدھی سرامیکس آدھی کہتے ہیں آم کو جی بے آدھی سرامیکس تو اس کے بعد ہم اگلا جملہ شامل کریں گے وہ ہے اچھی ٹائل لاؤ اچھی ٹائل لاؤ اچھی ٹائل اس کو ہم عربی میکن ورڈ کریں گے اچھی کو کہیں گے جی بے درجہ اولی سرامیکس جی بے درجہ اولی سرامیکس کہ یعنی ایک نمبر جو ٹائل ہے وہ لے کر آؤ جی بے درجہ اولی سرامیکس اس کے بعد ہم اگلا جملہ شامل کریں گے تو وہ ہے یہ ٹائل گندی ہے یہ ٹائل گندی ہے تو اس کو ہم عربی میں کنورڈ کریں گے عربی میں ہم بولیں گے تو عربی میں اس طرح بولیں گے کہ ہادہ سرامیکس وسخ ہادہ سرامیکس وسخ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں جو ٹائل کی لمبائی ہوتی ہے لمبی ٹائل کو کہتے ہیں طویل سرامیکس طویل سرامیکس طویل سرامیکس یعنی لمبی ٹائل اگر چورس جو ٹائل ہے اس کو ہم بولیں گے مربع ٹائل مربع سرامیکس مربع سرامیکس چورس کو مربع کہتے ہیں اور لمبی کو طویل کہتے ہیں مستطیل بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تار طویل بولا جاتا ہے تو اس کے بعد جو پتھر کیچن میں یا سیڑھیوں میں یا سیلپ پہ وغیرہ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں مر مر اس کی بھی لمبائی کو چڑھائی کو مربع لمبائی کو طویل کہتے ہیں اور خاص کر جو دوست دکانوں پہ کام کر رہے ہیں ٹائل کی یا فیکٹریوں پہ کام کر رہے ہیں جو نیو آئے ہیں ان کو اور بھی نہیں آتی تو زیادہ تار ان کو لمبائی چڑھائی کے بارے میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حمل کہتے ہیں لوڑ کرنے کو نزل کہتے ہیں اتارنے کو اور ٹائل کو سرامکس کہتے ہیں باقی جب وہ کہتے ہیں کہ اس کا ناب لو یا اس کو تو وہ طویل کہتے ہیں لمبے کو تو جناب یہ آج کا جو سبق تھا سبق نمبر بھونجا اس میں ٹائل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور کچھ دوست اور بھی کمنٹ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی کسی کا نمبر آتا ہے یا جب بھی جیسے کوئی کمنٹ آئے ہوتے ہیں اس کی ترتیب کے لحاظ سے ویڈیو بنای جاتی ہے اور اتنی جلدی نہ کیا کریں کہ ہم نے دس دن پہلے کا کمنٹ کیا ہے ہمارا ریپلائی نہیں آیا ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے پہلے پندرہ دن بیس دن پہلے کا کیا ہو اس کا نمبر ہو اور جب کسی کا نمبر آتا ہے تو اس کمنٹ پہ ویڈیو بنای جاتی ہے تو تھوڑا انتظام تو اور ہر ایک کمنٹ کا جو جواب وہ انشاءاللہ ویڈیو آئے گی اور ویڈیو انشاءاللہ عربی کے مطلق بھی آتی رہیں گے اور اپوڈیٹ کے مطلق بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ اللہ نکبان